ترکی کی فرسٹ لیڈی ایمینی ایرٹوگن سے مل کر آمیر خان نے اپنے لیے ایک نئی مصیبت مول لے لی ہے ایسا کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ترکی کا جو رویہ رہا ہے بھارت کی طرف اور جس طرح سے انکنڈیشنل سپورٹ پاکستان کے لیے ترکی کا رہا ہے پچھلے اگر ایک سال کے بعد کرے تو یقیناً ترکی بھارت کے دشمن دیشوں بن کر اُبھر رہا ہے اور ترکی خود کو ایسا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کو دنیا بھر کے مسلم کی فکر ہے اور اسی بیچ آمیر خان کی ترکی میں شوٹنگ تھی لیال سنگھ چڑھا کے کچھ پارٹ کو وہ ترکی میں شوٹ کرنے گئے تھے تو ایسے میں جب ان کو ایرٹوگن کی بیوی ایمینی ایرٹوگن نے بھلاوا بھیجا تو کسی دیش کی فرسٹ لیڈی کا بھلاوا بھلا کوئن نہیں سویکار کرے گا تو اس نیو تک کو سویکار کرتے ہوئے آمیر خان چلے گئے لیکن اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آمیر خان نے ایسی ملاگات میں مصیبت کہاں مول لے لی مصیبت یہیں پہ مول لے لی کہ ترکی جو ہے انڈیا کا دھر ویرو دیبن کے اُبھر رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں بھارت کا جو سچا دوست ہے ازرائیل اگر پوری دنیا میں دیکھیں بھارت کا سچا دوست ایک ایسا دوست جو کبھی بھی بھارت کو ہتھیار دے دیتا ہے اور جرورت پڑھنے پر کبھی بھی بھارت کو نا نہیں بولتا تو وہ دیش ازرائیل ہی ہے جو بھارت کے ڈی آر ایڈیو کے ساتھ مل کر ہتھیار بھی بناتا ہے اس کے پردہان منتری بینجامین نیتن نیاہو نیتن نیاہو جب دوہجار اکٹھارہ میں بھارت دورے پر آئے تھے امیتہ بچن ان سے ملے تھے اپیش ایک بچن ان سے ملے تھے اور بھی کئی بولی وڈ سیلیبرٹیز ان سے ملے تھے لیکن بولی وڈ کے تینوں خان جن میں آمیر خان بھی شامل تھے اور جو دوسرے دو خان تھے وہ تھے سلمان خان اور شارک خان ان سب ہی نے بینجامین نیتن نیاہو سے دوری بنا لی تھی جبکہ تینوں اس وقت ممبئی میں ہی تھے اور بینجامین نیتن نیاہو سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت ان کی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ آلوچنا ہوئی تھی کہ یہ تینوں خان دیش سے اوپر دھرم کو رکھتے ہیں اور ایسا سوچتے ہیں کہ اسرائیل مسلموں کا دشمن ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسرائیل تو انڈیا کا سب سے سچا دوست ہے اور اس وقت تینوں خان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ تینوں خان دکھاتے ہیں کہ ان کے لیے دھرم ہی سب سے اوپر ہے دیش باد میں ہے خیر اس طرح کہ جو اٹیک ہے وہ تینوں خان پر ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن آمیر خان نے یقیناً ترکی کی فسٹ لیڈی سے مل کر نئی مصیبت مول لے لی اور ان کی نئی مووی لال سنگھ چڑھا جو کرسماس دوہجار اکیس کو ریلیز ہوگی اب اس کو ریلیز ہونے میں ڈیڑ سال باقی ہے لیکن ڈیڑ سال پہلے سے ہی اس کے بائی کوٹ کا ٹرین چلنا شروع ہو گیا آیا ٹویٹر پہ وہ لوگ یاد دلا رہے ہیں کہ کیسے بینجامین نیتنیاہو سے آمیر خان نہیں ملے اور انڈیا کے گیسٹ کا اپمان کیا تھا انڈیا کے سچے دوست جو دیش ہے اس کے پردان منترے کا تینوں خان نے اپمان کیا تھا اور اب یہ چل دیا ترکی میں ٹرکی کی فسٹ لیڈی سے مل لیں وہ ٹرکی جو کہتا ہے کہ کشمیر کو بھارت نے کبچھا رکھا ہے وہ ٹرکی جو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بناتا ہے وہ ٹرکی جو لگتار پاکستان کو بھارت کے خلاف مدد مہیا کراتا ہے اور وہ ٹرکی جو پاکستان کا سچا دوست بن کر اُبر رہا ہے اور بھارت کا سب سے بڑا دشمن اور اس وجہ سے آمیر خان کو سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے خیر یہ جو سیچویشن ہے یہ آمیر خان کے لیے کوئی نہیں نہیں ہے آمیر خان کے لیے ایسی سیچویشن ہر پانچھا مہینے میں کھڑی ہوتی رہتی ہے لیکن آمیر خان کا دھیان اب اپنی مووی کی شوٹنگ پر ہے اور وہ لال سکھ چڑھا کی شوٹنگ ختم کرنے کے لیے پرتیبت ہے اور اگر یہ پبلیس سیچویشن تھا تو یقینہ نامیر خان کا یہ پبلیس سیچویشن ان کے پیروں پر کولھا یہ مارنے جیسا ثابت ہوگا جیسا کہ دی پی کا پادکا ان کا جی اینیو میں جانا ہوا تھا تو چلیے دوستو میں راہل چوزری فلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی واقعی بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ جیم آتا دی